دو جھوٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ معلوم نہیں کہاں سے ان کے ذہنوں میں آ گیا بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں کون بتایا آپ کو محدثین نے بچوں کی گواہی کو دلیل نہیں بنایا اس وجہ سے کہ یہ گواہی دیتے ہیں تو ان کو جھوٹ کی سنگینی معلوم نہیں ہے جھوٹ بول سکتے ہیں اس لئے ان کی گواہی وہ ایسی لی نہیں جاتی اس لئے کہ وہ ابھی تک سمجھدار نہیں ہوئے ہیں جب سمجھدار ہوں گے جھوٹ کی برائی معلوم پڑے گی تب جا کر وہ جھوٹ چھوڑیں گے تو بہت سارے بچے گھروں میں جھگڑے لگا دیتے ہیں جھوٹ بول کے اور اس کی وجہ سے فاملیز برباد ہو جاتی ہیں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے ایسی بات نہیں ہوتی ہے بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں کیوں اس لئے کہ جھوٹ کی آقبت ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے نہ دنیوی اعتبار سے نہ آخرت کی اعتبار سے جھوٹ کا انجام ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ ان کو تمیز نہیں ہوتی جھوٹ سچ میں وہ بس اپنے بچاؤ کو یاد رکھتے ہیں وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ اپنے آپ کو ایک برائی سے بچانے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے آپ دیکھیں گھر میں کوئی بھی چیز بچہ جب توڑ دے گا آپ ایسا اگر پوچھیں کون توڑا یہ میں نے نہیں توڑا پہلا جواب اس کا یہ ہوگا اور عام طور سے یہ جملہ وہی بولتا ہے جس نے توڑا ہے سب سے پہلے وہ جواب میں نے نہیں توڑا وہ خود ایک اگزامپل الارم ہوتا ہے اس نے توڑا اس کو لے لو سائیڈ میں تو بچے جھوٹ بولتے ہیں ان کو جھوٹ سے بچانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے دیکھو اگر میں تم کو جھوٹا وعدہ کروں تم کو چلے گا اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم کو یہ دوں گا اور تم جب مجھ سے مانگو تو میں کہوں میں نے جھوٹ کہا تھا کتنا اچھا لگے گا تم کو برا لگے گا مجھ کو آپ ان سے کہیں اس طرح سے مجھ کو بھی برا لگتا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو مجھ کو معلوم ہوتا ہے تم نے جھوٹ کہا ہے کیسے معلوم ہوتا ہے تمہاری بات سے احساس ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی بچے رہ چکے ہیں ہم کو معلوم ہے بچپن کیسے ہو اس کو آپ انٹیلیجنٹلی ٹریٹ کیجئے جتنی اس کی کیپاسٹی ہے آپ اس کو بالکل یعنی ایک فوٹبال کی طرح مت سمجھئے اور وہ سمجھتے ہیں اسی لئے بچے جو ہیں والدیں جو سمجھتے ہیں ہماری غلطیاں ان کی نگاہ میں نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے ان کو آپ بٹا کے پوچھئے کچھ نہیں کرتا ہوں میں نہیں پٹائی کروں گا آپ بتا سچی سچی تو سب بتائے گا آپ ایسی غلطی کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے جب بچے سات آٹھ سال کے ہو جاتے ہیں ان میں ریبیلین شروع ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں باتوں کو وہ جج کرتے ہیں ایک کتاب psychology میں جو کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں خاص طور سے اس اعتبار سے انہوں نے بات بتائی کہ بچپن میں بچہ ایک دم zero بھولا بھولا ہوتا ہے جو ماں باپ بتائے وہی ستیا وہی حق ہے وہی truth ہے لیکن جب وہ دیرے 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 بڑا ہوتا ہے چھے سات آٹھ سال کے ہونے لگتے ہیں دیرے دیرے اور بڑے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھا ہم کو ایسا پہلے بتایا تھے اب یہ بات ہے آچھا آچھا تو دیرے دیرے ان کا trust ختم ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ judge کرنا شروع کرتے ہیں ماں باپ کو وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے school کی information ماں باپ کی information باہر کی information television کی information وہ بالکل match کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کون faulty ہے کون غلط ہے اور ایک بار ان کا جب trust ٹوٹ جاتا ہے ماں باپ سے پھر وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے بچوں کا trust آپ نہ توڑیں سب سے پہلا کام یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ جھوٹ سے بچے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے آپ جھوٹ سے بچیے بچے کو اکثر جھوٹ سکھانے والے ماں باپ ہوتے ہیں دروازے پر دستک کوئی دے رہا ہے پیٹا جاؤ بولو اب وہ گھر پہ نہیں ہے وہ بچہ سوچ رہا ہے اب وہ گھر پہ تو ہیں لیکن چلو حکم اببو کا جا کے بولتے ہیں اببو گھر پہ نہیں ہے کون اببو بولے ایسا بولنے کے لئے ہاں اب یہاں تک نہیں سکھایا تھا کیا کر رہے ہیں اببو اببو گھر پہ نہیں ہے لیکن کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اتنا اقل مند نہیں ہے آپ نے اس کو ایک چیز تو سکھا دی لیکن بچا ہوا قصہ آپ نے اس کو نہیں سکھایا تو اب وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا لیکن